موسیقی اور پھر دیکھیں کمال ساتھیوں ویسے تو ہوتھوں کی ڈارکننس دور کرنے کے لیے لوگ بازار سے مہنگے مہنگے پروڈکٹس کا استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا اثر کچھ خاص دکھائی نہیں دیتا سکرٹ پینے یا پھر کیمیکل بھرے پروڈکٹ کے استعمال سے ہوتھ ڈارک ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ بار بار ہوتھوں پر جی پھیڑتے ہیں یا پھر کم پانی پیتے ہیں تو اس کے کارنگ بھی ہوتھوں کا رنگ ڈارک ہو سکتا ہے اگر آپ کے ہوتھوں کا رنگ پھیکا یا پھر کالا پڑ گیا ہے تو آپ ہلدی ملائی کا استعمال کریں ہلدی جہاں ہوتھوں سے کالاپن ہٹانے میں مدد کرے گی وہیں ملائی ہوتھوں کو پوشن دے گی اس کو ہوتھوں پر لگانے کے لیے سونی سے پہلے ہلدی اور ملائی کا پیسٹ لگائیں ہلدی میں انٹی بیکٹیریل اور انٹی انفلامیٹری گنگ موجود ہوتے ہیں جو ہوتھوں کے کالے پن کے ساتھ پھٹے ہوتھوں کی سمسیہ کو بھی دور کرتی ہے ملائی ہوتھوں کو گلا بھی بناتی ہے اسی کے ساتھ آپ چینی کا سکراب بھی استعمال کر سکتے ہیں چینی کا سکراب ہوتھوں کا کالاپن دور کرنے میں مدد کرتا ہے چینی کے سکراب سے ہوتھوں کی ڈیڈ اسکین سیلز ساف ہو جاتی ہیں جسے ہوتھ ساف نظر آتے ہیں اس کو بنانے کے لیے چمچ چینی میں ایک نیمبو کا رس لیں اسے ہوتو پر تین چار منٹ کے لیے سکرپ کریں ہفتے میں دو تین بار اس اپائے کو کریں اسکرپ کرنے سے لپس کی ڈیڈ سکن ساف ہوتی ہے اور ڈارک سپورٹس کم ہوتے ہیں ساتھیوں کالے ہوتو سے نجات دلانے میں کھیرا آپ کی مدد کر سکتا ہے کھیرا ہوتو کا کالا پندور کرنے میں مدد کرتا ہے کیونکہ کھیرے میں پرچور ماترہ میں ویٹامین اے اور سی پائے جاتے ہیں اس کو بنانے کے لیے کھیرے کا جوس نکال کر اسے فریج میں تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں اس رس کو روئی سے اپنے ہوتو پر لگائیں رس کو ہوتو پر آدھے گھنٹے کے لیے لگا چھوڑ دیں اور پھر نارمل پانی سے بوش کریں دوستو چکندر نیچرل ہوتو کے کالے پن کو دور کرتا ہے اس میں بیٹا لینس موجود ہوتا ہے جو اسے لال رنگ دیتا ہے اس کو ہوتو پر لگانے کے لیے چکندر کو چھوٹے ٹکڑوں میں کٹیں چکندر کی ٹکڑے سے ہوت پر کچھ دیر مارش کریں اس کے بعد نارمل پانی سے ہوتو کو دھولیں ہوتو کو لال بنانے کے لیے آپ چکندر کا سکرب بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اس کو بنانے کے لیے چکندر کے رس میں تھوڑی سی چینی ملائیں اس مشرن سے ہوتو پر سکرب کریں آپ اس سکرب کو رات بھر کے لیے بھی ہوتو پر چھوڑ سکتے ہیں ساتھ یاگر آپ کے ہوت کالے ہیں تو آپ ناریل کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں ناریل کا تیل ہوتو کو پوشن دینے کے علاوہ پیگمنٹ ہونے سے بھی بچاتا ہے ناریل تیل میں پرچور ماترہ میں فیٹی ایسیڈ ہوتے ہیں جو ہوتو کو نمی دینے کے ساتھ ان کی رنگت بھی نکھارتے ہیں ناریل تیل کو لپ بام کی طرح ہوتو پر لگائیں وہیں ناریل تیل کا ریگولر استعمال آپ کے ہوتو کو سورے کی ہانکارک کلنوں سے بھی بچاتا ہے ساتھی اگر آپ کے ہوت کالے ہیں تو آپ یہ سبھی ٹپس اپنا سکتے ہیں ان سے آپ کو کافی فائدہ ملے گا ساتھی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کی جانکاری والے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بھینیوان